بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورٹس میں ہوں شفاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن آن لائن بیتری شفاق احمد آج یہ بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یونیسٹی اف سندھ نے اپنا لرننگ منیجمنٹ سسٹم انٹرویوز کروا دیا ہے لرننگ منیجمنٹ سسٹم لیم ایس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے سے سٹوڈنٹس کو وہ تمام تر تعلیمی سرگرمیاں جو کہ یونیورسٹی میں مہیا کی جا سکتی تھیں اب وہ اس کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہی مہیا کی جا سکتے ہیں ایڈ ڈی اینڈ تو سب یونیورسٹیز کو اپنے اپنے لیم ایس انٹرویوز کروانے ہی ہیں لیکن یونیورسٹی اف سندھ نے ایک بہت تھوڑے عرصے کے اندر جو اپنا یہ تعلیمی سسٹم انٹرویوز کروایا ہے یہ ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ہے تو اس موقع پہ میں یونیورسٹی اف سندھ کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد برفت صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک اچھا سسٹم اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ایک کم عرصے کے اندر انٹرویوز کروا دیا اور یونیورسٹی اف سندھ کو پاکستان کی ان چند یونیورسٹیز میں شمار کروا دیا جو کہ اس وقت لرننگ مینیلمنٹ سسٹم انٹرویوز کروا چکی ہے یہ بات بالکل تاریخ میں لکھی جائے گی کہ جب ہر کوئی اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کرونا وائرس سے بچانے کی کوششوں میں مگن تھا اور اپنے گھروں تک محدود تھا تو یونیورسٹی اف سندھ کے وائس چانسلر اور یونیورسٹی اف سندھ کی ٹیم جو ہے وہ اس بات میں اس کام میں سرگرم تھی کہ کس طرح سے سٹوڈنٹس کی تعلیمی زیاں کو کم سے کم بنایا جائے اور انہوں نے ایک ایسی چیز کو جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ سندھ کے اندر یونیورسٹی اف سندھ کے اندر ایک بہت بڑے عرصے کے اندر آ سکے گی وہ ایک کم عرصے کے اندر انٹرویوز کروا دی تو ایک بار پھر میں پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد برفت اور ان کی ٹیم کو مبارک بار پیش کرتا ہوں میں ایک سکولر کو سن رہا تھا جو کہ سپیچ دے رہا تھا پروٹاؤن تھیرابی پہ لیکن اس کی جو بات تھی وہ جرنل تھی وہ جرنل یہ بات تھی کہ جو بھی کوئی اچھی چیز جس وقت میں بھی انٹرویوز ہوئی ہے اس کو تین فیزز جو ہے نا لگتے ہیں ایک فیز اس کا پہلا یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے ہی نہیں جس طرح سے لرننگ مینجمنٹ سسٹم یا ہم کہہ لیں کہ آن لائن ایڈوکیشن کو پہلے یہ کہا گیا کہ نہیں یہ پاکستان کیلئے تو ہے ہی نہیں یہاں تو فیزیبل ہی نہیں ہے تو اسی طرح سے جو دوسرا فیز ہوتا ہے جب وہ چیز نکل کے آ جاتی ہے خود با خود جو ہے نا وہ آ جاتی ہے کہ جیسے آن لائن ایڈوکیشن کے بھئی وبائی صورتحال اتنی بڑھ گئی کہ اب جو ہے نا ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں بڑھتا آن لائن ایڈوکیشن جو ہے نا وہ خود با خود انٹروڈیس ہوگی وقت کی ضرورت کے طور پر تو یہ انٹروڈیس ہوگی تو دوسرے فیز میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے فیز میں اس پر کرٹیسزم ہوتا ہے جب کوئی چیز انٹروڈیس ہوگی لوگ اس کی خامیاں لوگ اس کی جو ہے نا جو بھی مطلب چھوٹی سے چھوٹی جو خامی ہوگی فلا ہوگا اس کو بھی جو ہے نا ایڈرس کرنا شروع کر دیتے ہیں دیکھا ہم نے کہا تھا کہ نہیں بھی یہ سسٹم تو پاکستان کے لیے ہے ہی نہیں اس میں یہ فلاں فلا ہے فلاں ہے فلاں ہے منس کرٹیسزم کا فیز ہوتا ہے تو جب وہ چیز کرٹیسزم والے فیز کو بھی کروس کر کے آ جاتی ہے تو الٹی میٹلی پیپل ایکسپٹڈ تو جو ہے نا لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھی یہ تو بالکل ٹھیک ہے اگر یہ نہ ہوتا تو بہت بڑا زیاں ہوتا ہم نے اس کو جو ہے نا اپنایا اس وجہ سے ہم بہت بڑے ہی نقصان سے بچ گئے ہیں تو بعد میں لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو یہ جو تین فیزز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ LMS کے لیے بھی یہ تین فیزز ہیں اور پہلا فیز LMS جو ہے نا وہ کروس کر چکا ہے کہ لوگوں نے بہت کہا کہ بھی نہیں ایسا سسٹم پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ انٹروڈیوس ہو گیا ہے اب دوسرا جو فیز ہے وہ کرٹیسزم کا ہے کہ لوگ اس پہ کرٹیسائز کرنے لوگ کرٹیسائز کیا کر رہے ہیں میں آج صبح ہی ایک ورسپ گروپ میں دیکھ رہا تھا کہ بھئی ایک نیوز آئی بھی تھی کہ یونیورسٹی آف سن نے تو اپنا لرننگ مینیٹمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا ہے لیکن سٹوڈنٹس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو میں یہاں پہ یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ وہ سٹوڈنٹ کون سے ہیں میں تو جن کلاسز کو پڑھا رہا ہوں ڈیلی بیسز پہ مجھے پانچ دس بیس تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بہت جلد کچھ دنوں میں کلاسز کا آگاز ہو جائے گا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی وہ سٹوڈنٹ پتہ نہیں کون سے ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو ریجیکٹ کر دیا ہے حالانکہ یہ ایک مفروضہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے سارے کے سارے سٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو آگے بڑھایا جائے اور اس سسٹم کے ذریعے سے ان کو ایڈوکیشن مہیا کی جائے جو گیب ایک پیدا ہوتا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے اور تیسرا فیز سارے ایکسپٹ کریں گے میں پر امید ہوں میں 99% پر امید ہوں کہ جب یہ سسٹم چلے گا تو اس سسٹم کے ذریعے جب سٹوڈنٹس کو بینیفٹ ملے گا وہ دیکھیں گے کہ ہاں بھی یہ سسٹم اگر نہیں ہوتا تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہونا تھا لیکن آہم اس نقصان سے بچ گیا تو وہ بھی ایکسپٹ کریں گے پیرنٹس ایکسپٹ کریں گے سیویل سوسائٹی بھی ایکسپٹ کریں گے تو میری آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے اپریشیئٹ کریں کہ یونیورسٹی اپ سندھ نے جو ہے اتنا بڑا قدم جو اٹھایا ہے اتنی بڑی جو ایک ایکٹیوٹی کر کے دکھائی ہے آپ اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں وی سی پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد برفت کو اپریشیئٹ کریں اس کی ٹیم کو اپریشیئٹ کریں اس سسٹم کو اپریشیئٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس موٹیویٹ ہو اور موٹیویٹ ہو کے اس سسٹم میں دلچسپی لیں کیونکہ جو as a teacher میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک اسٹوڈنٹ خود سے موٹیویٹیڈ نہیں ہوگا اس سسٹم میں پڑھنے کے لیے تو جو ہے نا یہ سسٹم واقعی نہیں پڑھا سکتا جیسا کہ میں نے ایک سسٹم سے جو ہے نا آن لائن کلاسز کا آگاز کچھ عرصہ پہلے دو تین ماہ پہلے کیا تھا تو وہاں پہ ایک کسی کا کومنٹ آیا میں بہت خوش ہوا کہ لوگوں نے جو ہے نا اس پہ بہت اچھی اچھی رائے بھی دیں کریٹیسائز بھی کیا تو ایک کومنٹ مجھے یاد ہے کہ ایک سٹوڈنٹ نے کیا کہ سر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا سسٹم ہے لیکن اس میں بہت سارے فلااز ہیں یہ جو ہے اچھا سسٹم نہیں ہے سٹوڈنٹس کا جو ہے نا وقت کا زیاں ہے یہ 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 بہت ساہی اس نے چیزیں لکھی تو میں نے کیا کہا کہ میں نے اس کو ریپلائی میں بلکل بھی ایک پوزیٹیو وے میں ٹریٹ کیا اور کہا کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کی ریکیمنڈیشنز کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اپزرویشنز کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کے انٹریسٹ کو پلیز آپ ان کی لسٹ بنا کے مجھے بھیج دیں تاکہ میں ان کو اوورکم کرنے کی کوشش کروں گا تو آج تک میں اس کامنٹ کے انتظار میں ہو کہ وہ کامنٹ آئے کہ اس سسٹم میں کون سی خرابی نہیں ہے تو اس سسٹم میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے جسٹ چاہیے تو اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن چاہیے اسٹوڈنٹس کو اتنا موٹیویٹ ہونا چاہیے کہ وہ خود سے اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ مجھے لیکچر سارے سارا سننا ہے اس میں جو پوائنٹی سمجھ میں نہیں آرہی ان کو مجھے ایڈریس کرنا ہے ریفرنس بکس کو میں نے دیکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں سٹوڈنٹس کے کاندھوں پہ ہیں تو ہوفولی سٹوڈنٹ اس اس کے اوپر ذمہ داری آئد ہو رہی ہے اس کو سمجھے گا اور یہ سسٹم کو بہتر سے بہتر کرنے کوشش کرے گا میں یہ بلکل نہیں کہتا کہ یہ سسٹم جو ہے جو فیس ٹو فیس لرننگ ہے اس کا نیمول بدل ہو سکتا نہیں بلکل بھی نہیں ہو سکتا لیکن ہم اس کی افیشنسی کو بہت ہائی لیول تک امبرو کر سکتے ہیں اگر سٹوڈنٹ اور اس کے پیرنٹس موٹیویٹ ہو جائیں اور سیویل سوسائیٹی بھی اس کو اپریشیٹ کرنا شروع ہو جائے تو میری آپ سب سے بزارش ہیں کہ ان دنوں میں جبکہ پہلے ہی ہماری تعلیم کافی پیچھے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وابائی صورتحال میں اگر اور پیچھے چلی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو آپ سٹوڈنٹس کو پیرنٹس کو سب ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اس سسٹم کو اپنایا جائے اور تعلیم زیان کو کم سے کم کیا جائے میں پھر سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کا برا بلکل نہیں منائیں گے رای جائے جائے با société موسیقی